ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ملی آپ سبی کا ہیدری اٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں یو جیسی نیٹ جون سن دوہزار چوبیس کے لیے کمپلیٹ کریش کورس کرائی جا رہی ہے اس زمین میں ہم نے تین کلاسز آپ لوگ کو پروائیڈ کرا دی چوتھی کلاس میں ہم لوگ مرزا محمد رفی صعودہ کو ڈسکس کریں گے جنہیں ہم اردو کسیدے کا نکاش اول کہتے ہیں ان کے کچھ اہم تصانیف کون کون سے ہیں وہ جانیں گے ان سے متعلق کون کون سے اقوال مشہور ہیں وہ سمجھیں گے تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدری اٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے مرزا محمد رفی ان کا نام ہے سودہ تخلص ہے ست ترہ سو بارہ اسوی میں یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ستائیس جون سترہ سو اکیاسی اسوی میں لخنعو میں ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال کسرت سے عام کھانے کی وجہ سے ہوا تھا جب ان کی موت قریب تھی عالم نظر میں ان کی زبان سے یہ مطلع نکلا تھا کہ آج سودہ جہاں سے اڑتا ہے شورگل ہر مکہ سے اڑتا ہے تو یہ شیئر انہوں نے پڑھاتا جب ان کی جان نکلنے والی تھی سودہ کے استاد شاہ حاتم نے سودہ کے موت پہ کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا تو یہاں سے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ سودہ کو پہلوان سخن بھی کہا جاتا ہے پہلوان سخن ناسک بھی کہے جاتے ہیں لیکن اگر آپسن میں سودہ اور ناسک دونوں ہے تو آپ کا وہ سوال کنٹروورسیل ہو جائے گا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ شاہ حاتم نے کسے پہلوان سخن کہا تو آپ کا جواب ہوگا سودہ کو سودہ کے والد کا نام محمد شفی تھا جو دلی میں سودہ آگر تھے چونکہ ان کے والد سودہ آگر تھے اسی نسبت کی وجہ سے سودہ نے اپنا تخلص سودہ اختیار کیا سودہ کے آباؤ اجداد کا جو پیشہ تھا وہ سپہ گری تھا اور ان کے آباؤ اجداد کا تعلق بخارہ سے تھا سودہ کے بیٹے کا نام میر گلام حیدر تھا سودہ کو ترکی عربی فارسی زبان میں بھی مہارت تھی عبدالگفور نساخ اور جگن نات پرساد کا بیان ہے کہ سودہ کو آصف الدولہ نے ملک شورا کا خطاب دیا تھا لیکن خلق انجوم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے سودہ کو ملک شورا کا خطاب نہیں ملا تھا لیکن میر تک میر جو ہیں وہ سودہ کو ملک شورا مانتے تھے حالانکہ میر تک میر سے ان کی عدوی چشمک ہوا کرتی تھی دونوں نے ایک دوسرے کی حجب بھی لکھی لیکن میر تک میر سودہ کو پورا شعر مانتے تھے اور ان کو ملک شورا مانتے تھے سرآمد شورا ہندی بھی ان کو کہتے تھے چلیے سودہ نے فارسی میں شعری شروع کی اور خان آرزو سے اسلالی یعنی کہ سودہ کے استاد کا نام خان آرزو بھی ہے خان آرزو کے ہی کہنے پہ اردو شعری کی طرف متوجہ ہوئے کہا جاتا ہے کہ خان آرزو نے کہا تھا کہ تمہاری زبان فارسی نہیں ہے تمہاری زبان اردو ہے تم اردو میں کلام کرو اردو میں اشار کہو تم بہت زیادہ سکسسفول ہوگے کامیاب ہوگے اس طرح سے خان آرزو نے ان کو مشورا کیا جس کی بنا پہ سودہ نے خان آرزو کے کہنے پہ اردو شعری کی طرف توجہ دی سودہ کو کتے پالنے کا شعب تھا جس کی بنا پہ کتے پالنے کے وجہ سے ان کو پڑوسیوں سے ڈاڑ بھی سننی پڑتی تھی اور میر نے جب ان کی ہجو لکھی تھی تو ان کو کتے کی عشق میں گرفتار ہے کچھ اس طرح سے کہا تھا سودہ جو ہیں وہ شجاو دولہ کے زمانے میں فائضہ باد آ گئے تھے دلی میں پیدا ہوئے تھے اور فائضہ باد شجاو دولہ کے زمانے میں آ گئے تھے اور اس کے درباز سے وابستہ ہو گئے تھے شجاو دولہ نے سودہ کو دو سو روپے ماہ وار جو وظیفہ ہے وہ مقرر کیا تھا اور سودہ آصف دولہ کے زمانے میں فائضہ باد سے لکھنا ہوا ہے یاد اکھئے کہ جب آپ سے پوچھے کی فائضہ باد کب آئے سودہ شجاو دولہ کے زمانے میں لکھناو کب آئے آصف دولہ کے زمانے میں سودہ کو آصف دولہ کی سرکار سے دو سو روپے ماہانہ ملتے تھے اور میر تک میر کو بھی دو ہی سو روپے ملتے تھے اردو غزل میں خارجیت زور بیان نشات آمیز لبو لہجہ کس کی دین ہے مرزا محمد رفیس سودہ کی دین ہے سودہ کے شاگرد ہیں مغزن نقاط لکھی تھی قائم چاند پوری یہ آپ کو یاد رکھنا ہے قائم چاند پوری نے مغزن نقاط کے نام سے تذکرہ لکھا تھا سودہ کے ہی شاگرد تھے ایک بات یاد رکھئے گا سودہ نے مرزیہ کو مسددس کی حیات اتا کی یعنی پہلی بار مسددس کے شکل میں مرزیہ سودہ نے ہی کہا تھا اچھا ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مرزیہ کے اجزائے ترقیبی کس نے متعین کیے کمنٹ میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے سودہ کو فارسی شورہ انوری اور عرفی کے برابر سمجھا جاتا ہے سودہ نے ایک کسیدہ لکھا تھا در ہجوے اسپ جس کو تزہی کے روزگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس طرح سے انوری نے گھوڑے کی ہجوے میں کسیدہ لکھا ویسے ہی سودہ نے بھی لکھا در ہجوے اسپ اسی کو ہم تزہی کے روزگار کے نام سے جانتے ہیں اور سودہ کو ہجویہ کسیدہ کا بانی کہا جاتا ہے ہجویہ کسیدہ کا بانی کون سودہ اب سودہ کے جو کل کسیدے ہیں ان کی تعداد تینتالیس ہے سودہ کے متبوعہ کلیات میں کل تینتالیس کسیدے ہیں جن میں انتالیس کسیدے مدہیہ ہیں اور چار کسیدہ ہجویہ ہے شیخ چاند کی جدید تحقیق کے مطابق سودہ کے کل کسیدوں کی تعداد چون ہے یعنی کہ شیخ چاند نے یہ تحقیق کی کہ سودہ کے نو مدہیہ اور دو ہجویہ کلمی کسیدے بھی ہیں اس طرح سے ہم دیکھیں گے تو گیارہ اور کلمی کسیدے ہیں شیخ چاند کے مطابق سودہ کے تو تینتالیس میں گیارہ جوڑیں گے تو چون ہو جائیں گے تو اگر آپ سے پوچھیں کہ کس کے مطابق سودہ کے کسیدوں کی تعداد چون ہے تو شیخ چاند کے مطابق ہے اگر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ شیخ چاند کے مطابق سودہ کے کسیدوں کی تعداد کتنی ہے تو چون ہے اور اگر آپ سے یہ پوچھیں کی کلیات سودا میں کل کتنے کسیدے ہیں تو سودا کے تیتالیس کسیدے ہیں مدبوہ کلیات سودا میں کتنے مرسیے ہیں تو اکیانوے مرسیے ہیں اور اس میں جو روبائیات ہیں وہ اسی ہیں اور ہجویات سودا کی جو تعداد ہے ان کی کلیات میں چھتیس ہے سبیلِ ہدایت کے نام سے ان کا مجموعہ کلام بھی ہے یاد رکھئے گا یوجی سینیٹ میں پوچھا جا چکا ہے اچھا گیان چند جین کے مطابق سودا کی مسنویوں کی تعداد کتنی ہے تو چوبیس ہے سودا کا مشہور لامیہ کسیدہ ہے باب الجنت اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ باب الجنت کس کی شان میں ہے تو یہ کسیدہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے اس کے علاوہ کوہ پیکر رزمیہ بہار صبح سادق تزہی کے روزگار یہ سب بھی سودا کے مسہور کسید ہیں وہاں جب کفر ثابت ہے وہ تمگائے مسلمانی نہ ٹوٹی نہ ٹوٹی سیکھ سے زننار تسبیح سلیمانی تو یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو سودا کا کسیدہ ہے کس کی شان میں بیان ہے تو اس میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے میر تکی میر نے سودا کو سرامد شورائے ہندی قرار دیا ہے اور میر حسن نے سودا کو کسیدہ وہ ہجو میں صاحب یدے بیضہ بتایا ہے لچمی نرائن شفیق نے ان کے سریر کلک کو حمد میں اجازی مسیحہ سمجھا ہے مصافی نے یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے مصافی نے سودا کو کسیدہ کا نکاش اول کہا ہے اور کسیدہ تو ختم مرزا سودا پہ ہوا یہ بات کہی تھی مرزا علی لطف نے جن کا تذکرہ گلشن ہند ہے ایک اسٹیٹمنٹ محمد حسین آزاد کا ہے کئی بار پوچھا جا چکا ہے کمپٹیٹو ایگزامس میں کہ پسے اول کسید کا کہنا اور اس دھوم دھام سے آلہ درجہ فساحت بلاغت تک پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے یہ محمد حسین آزاد نے سودا کے بارے میں کہا اور آگے وہ کہتے ہیں کہ سودا اس میدان میں یعنی کسیدہ کے میدان میں فارسی کے نامی شہ سواروں کے ساتھ انان در انان نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے یعنی کہ اگر آپ سے یہ پوچھے کہ سودا فارسی شوراسی اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے یہ اسٹیٹمنٹ یہ قول یہ بیان کس کا ہے تو صاحبِ آبِ حیات محمد حسین آزاد کا ہے یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو اسٹیٹمنٹ ہم کو محمد حسین آزاد کا مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ پر اگلے پوائنٹ میں امداد امام اثر کا اسٹیٹمنٹ جو کہ کئی بار نیٹ میں بھی پوچھا جا چکا ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو کا سیدھے کو زیرے بحث لانا بھی فضول ہوتا یہ امداد امام اثر کا قول ہے عبدالسلام ندوی کا قول ہے کہ اردو کا سیدھا نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں اور مولانا عبدالحائی کہتے ہیں کہ کسیدھوں میں وہ واقعات کو اس بے تکلفی سے اور سادگی سے نظم کرتے ہیں کہ دوسرا سخص مصنوی میں اس طرح نظم نہیں کر سکتا اردو میں کسیدھا گوئی کا معجید اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف مرزا کی ذات یعنی کی سودا کی ذات ہے جن کے زور کلم نے عالم سخن میں دھاک بیٹھا دی مقتول جواب کسیدھے لکھ کر مقتول جواب کسیدھے سن کر مخالفین نے بھی ان کا لوہہ مان لیا تو یہ لالہ سری رام نے بتایا ان کے بارے میں دیکھئے ایک نواب مصطفی خان شیفتہ کا اسٹیٹمنٹ ہے پوچھا جاتا ہے دھیان سے سنیے گا کہتے ہیں وہ کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ سودا کا کسیدہ غزل سے بہتر ہے محمل بات ہے فقیر یعنی کی شیفتہ کی خیال سے ان کی غزل کسیدے سے بہتر ہے اور کسیدہ غزل سے تو یہ نواب مصطفی خان شیفتہ کا قول ہے سودا کی شہری میں غزل کی دیو مالا کا مخصوص منظر نامہ نظر آتا ہے یہ تبسم کاشمیری نے ان کے بارے میں کہا تو یہاں پہ سودا کے بارے میں سب ہی اہم جانکاری ہم نے آپ کو دے دی چلیے اب ہم لوگ سودا سے متعلق کچھ اہم سوالات جو کہ یو جسی نٹ میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں حل کرتے ہیں پہلا سوال کی تزہیر کے روزگار یہ کس کی تخلیق ہے تو تزہیر کے روزگار سودا کا ہجویا کا سیدہ ہے جو کہ انہوں نے گھوڑے کی ہجو میں لکھا تھا یعنی دوسرا والا افسن کریکٹ ہوگا اردو میں ہجویا کسیدے کا بانی کون ہے تو مرزا محمد رفیس سودا کو اردو میں ہجویا کسیدے کا بانی کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک بیان ہے تبصیرہ اسے پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ تبصیرہ کس کا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کے کلام کا زور شور انوری اور خاکانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی اور ظہوری کو شرماتا ہے تو سودا کے کسیدہ نگاری پر یہ تبصیرہ کس نے کیا تھا تو محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں یہ تبصیرہ کیا ہے اگلا سوال ہے یہاں پہ شیر دیا گیا کہ مقدور نہیں اس کی تجلی کے بایاں کا جو شمہ سرابہ ہوا گر صرف زبان کا تو یہ جو شیر ہے کس شیر کے دیوان کا دیوان غزلیات کا مطلع ہے تو یہ سودا کا شیر ہے یعنی کہ دوسرا والابسن کریکٹ ہوگا شیری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا تو کتے پالنے کا شوق سودا کو کافی زیادہ تھا کلیات سودا نسخہ مصطفیٰ کو کس کے شاگرز نے مرتب کیا تھا تو مومن خواہ مومن کے شاگرد نے اگلا سوال کہ مصطفی نے سودا کو کیا کہا تو مصطفی نے سودا کو کسیدے کا نکاش اول کہا ہے یعنی دوسرا والابسن سہی ہوگا یہاں پہ ایک شیر ہے کی اندام گل پہ کیوں نہ ہو کبہ اس مزے سے چاک خوش خوش چھبوں کے تن پہ سکتی ہیں چولیاں تو یہ جو شیر ہے کس کا ہے مرز محمد رفی سودا کا ہے اور بھی کچھ سوالات ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس شیر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تو میر تک میر نے سودا کی ہج ولکت جس میں جاہل تک کہہ دیا تھا میر تک میر کی بھی ہج ولکت سودا نے سودا کا معاصر کون نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پہ ناسخ جو ہیں وہ سودا کے حمصر نہیں ہیں باقی درد قائم اور میر حسن سودا کے حمصر ہیں کس نے مرسیہ کو تشبیو سے متعارف کرایا جو آگے چل کے چہرہ کے نام سے منصوب ہوگا تو مرسیہ کو مسدس کی حیت بھی سودا نہیں دی اور تشبیو سے بھی متعارف کرایا مرسیہ کو اور یہی تشبیو بعد میں چہرہ کے نام سے منصوب ہوگئی یعنی کسی افسن کریکٹ ہوگا سودا کو اردو کشیدے کا نکاش اول کس نے کہا تو اردو کشیدے کا نکاش اول سودا کو مسحفی نے کہا تھا فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک یہ جو کسیدہ ہے کس کا ہے مرزا محمد رفی سودا کا ہے سبیل ہدایت یہ ان کا مجموعہ ہے کن کا بھائی تو مرزا محمد رفی سودا کا یہاں پہ ایک مسرا دیا ہوا ہے دوسرا مرزا مسرا ڈھوٹ کے شیر کو مکمل کرنا ہے یہ رنجس میں ہم کو ہے بے اختیاری دوسرا مسرا کیا ہوگا تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں تو یعنی جو پہلا حوال آپ سنو کا کریکٹ ہوگا باب الجنت یہ شعر کی قصیدے کا عنوان ہے تو باب الجنت یہ سودا کا قصیدہ ہے جو حسرت علی علیہ السلام کے شان میں انہوں نے لکھا تھا یہ پہ قصیدہ دیا گیا ہے کہ چرخ جب سے ابلہ کے ایام پر سوار یہ کس کا قصیدہ ہے تو اسی قصیدہ کو ہم تضحیق روزگار کے نام سے جانتے ہیں تو یہ قصیدہ کس کا ہے سودا کا ہے اگلا سوال کی اردو قصیدہ میں سودا سب کے سرخیل ہیں یہ قول کس کا ہے تو عبد السلام ندوی کا ہے سودا کی نظموں کا تذزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصا مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاقہ بہت صفائی سے کھیچا جا سکتا ہے یہ جو قول ہے کس کا ہے تو احتشام حسین کا ہے تذہی کے روزگار یہ کیسا قصیدہ ہے تو یہ ہجویہ قصیدہ ہے گھوڑے کی ہجو میں لکھا گیا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس قصیدے میں مدن نہیں کی گئی ہے درزل کا سا کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدن نہیں کی گئی دیکھ یہ تذہی کے روزگار یہ ہجویہ قصیدہ ہے باقی ذہن نشاد اگر کیجئے اس سے تحریر ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمگائے مسلمان یہ دونوں سعودہ کے ہیں یہ سب آپ کے کیسے قصیدہ ہیں مدہیہ ہیں میری آخوں میں اس کو تماشا ہجویہ ہمارا سی لاپسن ہے چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ سعودہ کے بارے میں یہ کس نے لکھا کہ وہ اپنے کلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹے نکلنے لگتی تھی تو یہ ایتشام حسین نے لکھا تھا سعودہ ہندی لکھا تو سعودہ کو سعودہ سے متعلق کچھ سوال پچھلی کلاس میں جو کی کسیدہ کا فن تھا اس میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیلیسٹ بنا کے ڈسکریپسن میں ڈال دی گئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے آج کے لئے اتنا ہی بس ملتے ہیں اگلی کلاس میں ڈال